اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بہت اچھے سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو ستیس ویرے دودھی جی دودھک کے چلا گیا ہے اور ہم اس کو بالنے لگ پڑے ہیں اور ویسے نا ہمیں لگتا تھا صرف ہم ہی لیٹے ہیں لیکن اب تو ہر کام یہ آہستہ آہستہ لیٹ شروع ہو گیا ہے پہلے جو دودھی ہوتے تھے وہ جو دودھی حضرات ہے وہ ارلی مورننگ مطلب آٹھ بجے نو حد نو بجے تک دودھ دے جاتے تھے اب تو خیر وہ بھی دس دس ساڑ ہے دس دس بجے تک دودھ دے کے جاتے ہیں تو سارے لوگ یہ ایک جیسے ہو گیا ہماری امیاں ہمیں ابھی نانتی ہیں کہ تو سی ستیاں لیٹ اٹھ دیا ہوں تو سی ستیاں لیٹ اٹھ دیا ہوں لیکن اب امی کو شاید انتاظہ ہو گیا ہے کہ سب لوگ ہی لیٹ اٹھتے ہیں بہن سے دودھ بھی لیٹ دینے لگ پڑی ہے فرینز میرا گلہ شدید والا حراب ہے میں پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا پتہ نہیں کیوں ایک ویگ گزر گیا اس بات کو لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑھا اب تو میری آواز کی ٹون اور میرا بولنے کی سٹائل سے بھی آپ لوگوں کو اچھے سے گیس ہو گیا ہوگا یہاں پہ جی بناشتہ بنا رہی ہوں کوئی پرائٹے شاٹھے نے آج امنان منگوائے ہیں اور ساتھ میں مصر پڑے ہوئے تھے اور یہ گوشت کا سالن ہے تو انہیں گرم کروں گی اور مزید سے کھاؤں گی اب ایڈونڈو میرا گلہ کیوں خراب ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے پچھلے دنوں خاصا موسم چینج ہوا تھا تو میں نے آئس کریمز کھانا شروع کر دی تھی نہیں مطلب تھوڑا سا تھنڈا پانی پینا شروع کر دیا تھا تو وہ شاید ایک دم سے چینج کرنے کی وجہ سے میرے گلے میں یہ ساری گربر چلی گئی ہے فرنز یہ ڈریس دیکھیا آپ نہایت 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 خوبصورت اور میرا بہت پسند لیتا کیونکہ جو چیز مجھے میری مدر گفت کرتی ہے وہ میرے لیے ویسے ہی بہت سپیشل ہوتی ہے اور میری مدر کی چوائس بہت زیادہ اچھی ہے اس لیے کچھ وہ میری مدر کی طرف سے گفتڈ ہوتا ہے مجھ اس لیے بھی پسند ہوتا ہے اور کچھ میں ان کی چوائس پہ بہت زیادہ ریلائے کرتی ہوں کیونکہ جب جب میں ان کی کوئی دی ہوئی چیز پہنتی ہوں تو دیفنیٹلی مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لی یہ کیسے لی اور اس طرح سے وہ ہوتی اتنی خوبصورت ہے یہ سندھی اس سوپ تھا اور جب انہوں نے مجھے یہ لے کے دیا تھا مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھا لیکن ان کی فرمائش تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب یہ لو فرمائش انہا سنس کے اس کو اون کرو میں تمہیں یہ گفٹ کرتی ہوں تو میں نے پھر لے لیا اور یہ مطلب تین چار ماہ پہلے میں نے لیا تھا لیکن اسی طرح لا کے رکھ دیا تھا کچھ اس کا سٹف اس طرح سے تھا کہ میں اسے ونٹر میں نہیں پہن سکتی تھی اب چونکہ اس کا سیزن ہے اس کورٹن ہے یہ کیمبرک تو اس کو پہنا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ شرٹ ہے اور یہ پورا سوٹ ہی ہینڈ میڈ تھا نہائیت نفیس اس کا کام ہوا ہوا تھا اور جب میں نے پہنا تو یہ ڈرس بہت زیادہ اٹھ رہا تھا بہت زیادہ چلا گلا تھا ایک ڈیفرنٹ لوک تھی کچھ ہم لوگ روٹین میں ہی کپڑے پہنتے ہیں ہمارے وہ سیلیکٹیو پرنٹس ہوتے ہیں میں مطلب روٹین کے کپڑے ہی پہنتی ہوں کہ وہ پرنٹیٹ پہن لیا یا ہلکی سی امرائیڈری ہوگی اس طرح سے ٹریڈیشنز کپڑے بہت کم ویئر کرتی ہوں میں بہت ہی کام تو یہ ایک میری مدہ نے مجھے گفٹ کیا اور میں نے اس کو پہنا اور بہت زبردست یہ تھا اتنا نفیس کام تھا یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ تھا میررور ورک تھا سندھی سٹائل میں اس کی شال نہائیت خوبصورت ہے جو سب سے پوزیٹیف بات تھی اس کی شال کی وہ یہ تھی کہ وہ ویٹھ اور لیندھ دونوں میں بہت اچھی تھی آپ بڑے اچھی سے اپنے آپ کو کور کر شکتے ہو بہت اچھی لک دے رہا تھا اور جب آپ کا دوبٹہ بہت زیادہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو وہ لینے میں اورنے میں ویئر کرنے میں بہت آسانی بھی ہوتی ہے اور آپ ایزی بھی رہتے ہو اس طرح سے اس کے ٹسل لگے ہوئے تھے پلوں پر بہت پیارا لگ رہا تھا یہ اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ بھی دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ میرر ورگ بہت اٹریک کرتا تھا بیچ میں کہیں کہیں تھا ایسے پورا بھرا ہوا نہیں تھا لیکن یہاں کہ بہت خوبصورت تھا کمیز کا جو گلاب نے دیکھا وہ بھی سارا ہاتھ سے بنا ہوا تھا جو بارڈر پر پٹی تھی وہ بھی ہینڈ میڈ تھی یہ سارا کام جو آپ دوبٹے پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہینڈ میڈ ہے ٹریڈیشنل ڈریس تھا اس لیے تھوڑا سا ایکسپنسف تھا اور ہینڈ میڈ تھا تو اس لیے بھی ویسے یہ لیبرٹی کی ایک شاپ سے ہم نے خریدا تھا اور بہت خوبصورت اور بہت نفیس اور ٹریڈیشنل چیزیں وہاں پڑی ہوئی تھی میں اگر مجھے اس کا کارڈ وارڈ ملا تو میں ضرور شیئر کروں گی اور یہ اس کے ساتھ شلوار تھی آپ دیکھیں کہ سیم سٹف میں اور جس طرح سے اس کے بازوں پہ یہ ہینڈ ورک تھا ہینڈ ورک تھا ہینڈ ورک کی صورت میں بلکل اسی طرح اس کے شلوار کے پانچوں میں بھی تھا پہننے میں بھی بہت ایزی تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک نا ڈیفرنٹ لوک ریئیٹ ہوئی تھی سندھی سندھی کیونکہ اس طرح کے کپڑے موسٹلی سندھی لوگ پہنتے ہیں تو آپ لوگ چونکہ جو پنجابی ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک سپیسیفک سٹائل ہوتے ہیں سپیسیفک ڈیزائن ہوتے ہیں تو عموماً یہ اوکیشنلی یا ایونچلی کہیں ویر کیے جاتے ہیں تو پینکیک وہ بھی فیل آ رہی تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ پیننا ہوئے اور لگ بھی بڑا مزے کا رہا تھا یہاں جو میری امی کے ساتھ میں آئی ہوں اور کچھ سامان خریدنا تھا فروٹ اور سبزیاں ہی خریدنی تھی اور کیا خریدنی تھی وہ دکان جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو میری امی کہیں آ کے پیچھے کھڑی ہوں گی کچھ سودا انہوں نے یہاں پہ بجوا دیا اور وہ گاڑی میں پڑا ہوا ہے واقعی کچھ سودا جو تھا وہ لینے گئی ہے اور آ جائیں گے بھی تھوڑی دیر تک ہوا چل رہی تھی باہر اس لیے میں باہر نہیں نکلی کیونکہ میرا گلش اللہ ڈسٹرب ہے تو مجھے ہوا جو ہے وہ ایریٹیٹ کر رہی تھی یا اس کے جو بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ پھر مجھے سوٹ نہیں کر رہے تھے تو میں گاڑی میں بیٹھ کے امی کا انتظار کر رہی تھی اور امی سودا سلف لینے گئی ہوئی تھی فرنس میں نے آپ کو پچھلے ایک دو پڑھارے ولوگ اگر میرے جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوگا کہ میری خالہ نے ساکھ بنا کے بھیجا تھا اور انہوں نے وہ ساکھ ہمارے لئے بھیجا تھا لیکن بھیجا دوسری خالہ کے گھر تھا تو ہم نے وہاں سے پک کرنا تھا تو انہوں نے وہ یوز کر لیا تو میں نے خالہ کو کمپلین کی کہ ہمارا ساکھ چھوڑی ہو گیا تو آپ جو ہے نا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں دوبارہ بھیجیں لیکن بس انہوں نے اس طرح سے بتایا کمپلین کی تو انہوں نے دوبارہ یہ ساکھ بنا کے بھیج دیا اللہ ان کو سلامت رکھے اور ایسی خالائیں سب کو دے کہ جن کو اتنا حیال ہوتا ہے کہ انہیں جب یہ آئیڈیا ہوا کہ ان کا ساکھ نہیں کھانے کو ملا تو انہوں نے اس طرح سے دوبارہ ساکھ بنا کے بھیج دیا اب موسم آؤٹ ہو رہا ہے چونکہ تو آؤٹ سیزن چیزیں آپ کو اتنی ٹیسٹی بھی نہیں لگتی تو بڑا ٹائملی انہوں نے بھیج جائے بھی ہمیں ایک ویک یا بھی مزید ٹین ٹو ففٹین ڈیس کھا لیتے ہیں ویسے کچھ لوگ تو اس کو فریز کر لیتے ہیں اور لانگ ٹائم میں یا لانگ ٹائم میں اس کو یوز کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اتنا شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز اتنی ٹیسٹی نہیں رہتی اس کے بعد ہم نے چکن چکن کا پلاو بنا لیا ساتھ رائتہ شہتہ بنا لیا کھانا کھانے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کرنا ہوتا ہے سب کچھ پڑھنا پھر آپ کو باعث سے آرڈر کرنا پڑھتا ہے اور آز کل تو پتہ نہیں کیا ہے وہ جو ڈیلیوری وائز ہوتا ہے وہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں اس دن ہم نے ایک حلیم آرڈر کی اور اس کا ٹائم دو گھنٹے شو ہو رہا تھا پر ہمارا حلیم کھانے کو بہت شدید دل تھا اور ہم نے پھر بھی آرڈر کر دی اور ہوا کچھ یوں کہ ہم دو گھنٹے کے انتظار میں جب ہم نے گھنٹے بھوا دوبارہ سے آرڈر کو ٹریک کرنا شروع کیا تو انہوں نے سوری کر کے آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہوا تھا مطلب ہم لوگ تو ہکے بکی رہے گئے کہ ہم آئے ساتھ ہوا کیا کیونکہ اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر حلیم کو دل بھی تھا تو وہ کینسل تھا اور اس طرح کے بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جی کبھی کبھی تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی گھر پر ہی کچھ بنا لاتا کہ آپ کو اس طرح سے کچھ فیس نہ کرنا پڑے اور پھر جب بھوک لگی ہو تو تو پھر ویٹ بھی نہیں ہوتا بس پھر دل کہتا ہے کہ سامنے سے کچھ پکا پکایا سامنے سے نہیں فوراں سے کچھ پکا پکایا آجے اور جو ہے نا ہم لوگوں کا پیٹ فلفل ہو جے فینز یہاں پہ جان کی بوٹل آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں نے اپنے بچپن میں پیوئے مجھے یاد ہے لیکن اب اس کی شیپ کافی چینج کر دیا اور بڑی اسے جی موڈرن سے لوگ دے دی ہے مجھے بڑا اچھا لگا اسے دیکھ کے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ کچھ اب اس طرح کی دیکھتی ہے اور اس کا کیپ بڑا ایزی ایٹو اوپن ہے اور ٹیسٹ لیکن اس کا آج بھی ویسا ہی کا ویسا ہی ہے اور مجھے بہت اپنے بچپن میں یہ جوز پسند تھا شیزان کا فرنڈز امید کرتی ہوں جی آج کا ولوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا